دو بجے کے بولیٹرنگ کا دلی میں تین بارٹر پر لگائے گا سرکشا اتما کیل اب راجنیتی کی وجہ بن گئے ہیں دیش کے کئی کسان سنگٹھن کرشی قانونوں کا ویروت کر رہے ہیں سرکشو ایجنسیوں نے سنگو ٹکری اور گازی پور بارٹر پر لوہے کی کیلے لگائی ہیں کئی اس طرح کے بیرکیٹنگ کی گئی ہے سیمنٹ کی دیوار بنائی گئی ہے تو کسان اندلن ابھی بھی زور پکرتا جارہا ہے دیش کے کئی ایسے کسان سنگٹھن ہیں جو کلشی قانونوں کا ویروت ابھی بھی مستعدی سے کر رہے ہیں سرکشا ایجنسیوں نے سنگو ٹکری اور گازی پور بارٹر پر لوہے کی کیلے لگا دی ہیں کئی اس طرح کی بیرکیٹنگ کی گئی ہے سیمنٹ کی دیوار بنائی گئی مقصد یہ ہے کہ آندولن کاری کسان کہیں 26 جنوری کی طرح ہی دلی میں نا گھوش جائے لیکن دلی کے بارٹر پر لگی کیل اور ویبکش کے نیتاؤں کو بھا گئی ہے یا یوں کہیں کہ اب یہ راجنیتی کا مدہ بن گیا ہے آج راج سبا میں ہنگامہ دیکھنے کو ملا اور ہنگامے کے وجہ سے اسے استعقیت کرنا پڑا سدر میں کسانوں کے مدے پر جم کر ہنگامہ لگتر جاری تو 6 فروری کو کسانوں نے چکا جام کا اعلان کیا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ پولس کی تیاری اس بار پوری ہے کسانوں کو روکنے کے لیے کس طرح کی تیاریاں کی گئی ہیں گازے پور بارڈر سے ہمارے سموادہ تاروفی زیدی کی یہ رپورٹ دکھا رہے ہیں گازے پور بارڈر پر جو راستہ آنند ویہار سے اندرہ پورم ویشالی کی طرف جاتا ہے جو نیچے والی سڑک ہے اس پر اس طرح سے جو کیلیں ہیں وہ لگا دی گئی ہیں جس سے کوئی بھی وہان اس کے آگے نہ بڑھ پائے نہ یہاں پر انٹر کیا جا سکے آپ دیکھیں جس طرح کی باریکیٹنگ کی گئی ہے وہ اس بات کو سنشت کرنے کے لیے ہے کہ کسی بھی طرح سے اگر باریکیٹنگ کو توڑنے کی کوشش ہو تو اسے توڑا نہ جا سکے کیونکہ یہاں پر 25 لیئر آف باریکیٹنگ ہے جیہاں 25 جو لیئر ہے وہ لگائی گئی ہیں سمنٹڈ اور جو میٹل کے جو اس طرح سے جو میٹل کے باریکیٹس ہیں ان کی پہلے میٹل کے باریکیٹس لگائے گئے ہیں اس کے بعد جو سمنٹڈ باریکیٹس ہیں وہ لگائے گئے ہیں اوپر کٹیلی تارے لگائی گئی ہیں جس سے پیدل بھی کوئی انسان یہاں سے پار نہ کر سکے یعنی اس بات کے پورے انتظام ہے کہ کوئی بھی یہاں سے نکل نہ پائے آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں پر یہ جو کیلے ہیں یہ لگائی گئی ہیں اور پوری جو سڑک ہے یہاں پر اس پوری سڑک پر اس طرح کی جو کیلے ہیں یہ لگا دی گئی ہیں اس طرح کے میٹل کے پیچرز ہیں جس پر یہ کیلے لگی ہوئی ہیں اور اس کو یہاں پر فٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو پچیس لیئر کی باریکیٹنگ ہے سورکشا ویبستہ ہے پیرا ملٹری فورسز ہیں یو پی پولس موجود ہے یعنی جس طرح سے چکا جام کا اعلان کیا گیا ہے اس کے بعد جو سورکشا کے انتظام ہیں وہ بے حد پختہ کر دیے گئے ہیں کوئی بھی اس سیما سے باہر نہ جا سکے یا اس کے اندر نہ آ سکے اس بات کو سنشت کرنے کے لیے پرشاسن پوری طرح سے مستعد ہے تو ٹکری بارڈر پر سیکیورٹی کے کڑی انتظامات ہیں بارڈر پر کلے بندی کی گئی ہے ہمارے سو وادتہ حریش جھاکی ٹکری بارڈر سے ریپورٹ دیکھئے اس وقت میں موجود ہوں دلی اور حریانہ کے ٹکری بارڈر پر اور میں آپ کو یہاں پہ ایک سیچویشن دکھاتا ہوں کہ اس وقت کیا چل رہا ہے بات دیکھیں میرے جو آپ داہینے طرف آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر جو ہے ابھی کسانوں کا پردرشن چل رہا ہے اس کے بعد جو بیریکیڈنگ ہے اب وہ دیکھیں تین لیئر کی سیکیورٹی یہاں پر دی گئی ہے پہلے لیول کی بیریکیڈنگ کے بعد کسانوں کا آنا بالکل منہ ہے وہاں پر نہ کسان جائیں گے نہ پولیس والے جا رہے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایک بیریکیڈنگ کانکریٹ کی گئی ہے اور دوسرے میں مٹی بھر دی گئی ہے اور اس کو بھی پککا کیا جائے گا اس میں بھی کانکریٹ سے سیمنٹ بھرا جائے گا اور اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں سیکیورٹی ڈیپلائیمنٹ دیکھیں یہاں پر جو سی آر پی ایف کی ٹیم ہے جو آر ایف کی ٹیم ہے جو ایس ایس بی کی ٹیم ہے ساری پیرا ملیٹری تمام پیرا ملیٹری فورس یہاں پر تینات ہے اس کے ساتھ ساتھ پولیس فورس بھی یہاں پر تینات ہے لگاتار فورس کی تیناتی یہاں پر بڑھا ہی جا رہی ہے اور ایک جو چیز آپ آج کل سوشل میڈیا پر بہت دیکھ رہے ہوں گے وہ سیچویشن میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں کہ یہ فوٹو آج کل بہت سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے پچھلے دو دن ایک دن پچھلے کل سے اور آپ یہاں پر سیچویشن دیکھیں یہاں پر کیل لگا دی گئی ہیں کیلوں سے یہاں پورے کانکریٹ کے اندر کیل اور بڑے بڑے جو سریعہ ہوتے ہیں ان کو لگا دیا گیا ہے کہ اگر 26 تاریخ جیسی ہنسا پیرا ملیٹری کے تمام آلہ آفیسر یہاں پر موجود ہیں جو سیچویشن کو لگا دار مانیٹر کر رہے ہیں تو اگر کسی طرح کی کوئی ایسی سیچویشن پیدا ہو جاتی ہے جس میں 26 تاریخ جیسی سیچویشن کریٹ ہوتی ہے دوبارہ تو اسے نپٹنے کا یہاں پر تمام انتجام کر لیے گئے ہیں کیمرہ پرسن گپال کے ساتھ حریش جہا زی میڈیا دلی دلی کے بارٹر پر کیل اور کارٹدار تار لگانے پر کانگریس کا مودی سرکار پر حملہ سامنے آیا ہے سنیل جاکڑ نے مودی سرکار کے تلنا چین کی سینہ سکی ہے سنگو بارٹر پر چین کی سینہ کی طرح مودی سرکار کی تیاری ہے سنیل جاکڑ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے پنجاب کانگریس کے ادھیک شاہ سنیل جاکڑ نے دلی بارٹر پر کیلے لگانے پر کیندر سرکار پر نشانہ سادھا ہے سنیل جاکڑ نے کہا کہ کسانوں کے ساتھ راج نیتی کی جا رہی ہے اور یہی وجہ ایک اس ترکھی تیاریاں کی گئی ہیں یہ میں فوٹو دکھا رہا ہوں یہ کل شام کی سنگو بارڈر کی تصویر ہے جہاں پہ دلی پولس یہی بالے نیزے ڈنڈے اور کیلے لگیو سڑکوں کے ساتھ کسانوں کے اوپر جو اتیار چار کی ہے جیتی جاگتی تصویر ہے آپ ان دونوں کو ملا کے دیکھئے کہیں کوئی فرق نظر آ رہا ہے کیا یہ چین کے فوجی ہیں اور یہ آپ دلی پولس ہے آپ چین دی فوج ہے چینیاں تو سڑے جوان مروائے دلی پولس انہوں سڑے کسانہ دے اتے چھڑے ہیں دلی پولس بس کسانوں رہ چھڑے ہیں سوڑے ہیں دلی پھولONE